کینیا کے صحافی نے ارشت شریف کے قتل سے متعلق پولیس کے جھوٹے دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا کینیا کے معروف انویسٹیگیٹف صحافی برائین اوبویا نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس نے ارشت شریف پر فائرنگ کی جو جگہ بتائی تھی ان کی لاش اس مقام سے اٹھتر کلومیٹر دور سے ملی ہے جبکہ نامبر پاکستانی صحافی کے جسم پر گولیوں کے کم از کم دو نشانات پائے گئے ہیں برائین اوبویا کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں ہونے والی تازہ پیشرفت کے مطابق ارشت شریف اور ان کے ساتھی کو نیروبی کے راستے میں سڑک چھوٹے پتھروں سے بلوک ہوئی ملی تھی اور انہوں نے ایسی پرسرار صورتحال میں گاڑی نہ روکنے کا فیصلہ کیا یہی وہ موقع تھا جب علاقہ گولیوں کی تر ترہت سے گونج اٹھا ارشت شریف کی گاڑی پر کموں بیش نو فائر کیے گئے جن میں سے چار گولیاں بائیں طرف لگیں صحافی کو لگنے والی جان لیوہ گولی زبردست نشانے کے ساتھ چلائی گئی تھی جو گاڑی کے پچھلے شیشے سے داخل ہو کر ارشت کی سیٹ اور ان کے سر کو چیرتی ہوئی سامنے والے شیشے سے پار ہو گئی ادھر پولیس کی نئی ریپورٹ میں فائرنگ میں ملوث افراد سے متعلق مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی ہے صحافی برائن اوبویا نے مزید کہا کہ پولیس نے تو اس قتل کی وجہ شناختی غلط فہمی کو قرار دے دیا ہے لیکن بھاگنے والے کے لیے اتفاقیہ کچھ نہیں ہوتا ارشت شریف پاکستان میں منظم کرپشن کی کہانی بیہائنڈ کلوز ڈورز ریلیس کرنے والے تھے جبکہ وہ اپنے ملک کے کچھ عالی عہدداروں کو بھی انتہائی مطلوب تھے کینیا کے صحافی نے ارشت شریف کے قتل سے متعلق پولیس کے جھوٹے دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا کینیا کے معروف انویسٹیگیٹف صحافی برائن اوبویا نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس نے ارشت شریف پر فائرنگ کی جو جگہ بتائی تھی ان کی لاش اس مقام سے اٹھتر کلومیٹر دور سے ملی ہے جبکہ نامبر پاکستانی صحافی کے جسم پر گولیوں کے کم از کم دو نشانات پائے گئے ہیں برائن اوبویا کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں ہونے والی تازہ پیشرفت کے مطابق ارشت شریف اور ان کے ساتھی کو نیروبی کے راستے میں سڑک چھوٹے پتھروں سے بلوک ہوئی ملی تھی اور انہوں نے ایسی پرسرار صورتحال میں گاڑی نہ روکنے کا فیصلہ کیا یہی وہ موقع تھا جب علاقہ گولیوں کی تر ترہت سے گونج اٹھا ارشت شریف کی گاڑی پر کموں بیش نو فائر کیے گئے جن میں سے چار گولیاں بائیں طرف لگیں صحافی کو لگنے والی جان لیوہ گولی زبردست نشانے کے ساتھ چلائی گئی تھی جو گاڑی کے پچھلے شیشے سے داخل ہو کر ارشت کی سیٹ اور ان کے سر کو چیرتی ہوئی سامنے والے شیشے سے پار ہو گئی ادھر پولیس کی نئی ریپورٹ میں فائرنگ میں ملوث افراد سے متعلق مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی ہے صحافی برائن اوبویا نے مزید کہا کہ پولیس نے تو اس قتل کی وجہ شناختی غلط فہمی کو قرار دے دیا ہے لیکن بھاگنے والے کے لیے اتفاقیہ کچھ نہیں ہوتا ارشت شریف پاکستان میں منظم کرپشن کی کہانی بیہائنڈ کلوز ڈورز ریلیس کرنے والے تھے جبکہ وہ اپنے ملک کے کچھ عالی عہدیداروں کو بھی انتہائی مطلوب تھے کینیا کے صحافی نے ارشت شریف کے قتل سے متعلق پولیس کے جھوٹے دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا کینیا کے معروف انویسٹیگیٹف صحافی برائن اوبویا نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس نے ارشت شریف پر فائرنگ کی جو جگہ بتائی تھی ان کی لاش اس مقام سے اٹھتر کلومیٹر دور سے ملی ہے جبکہ نامبر پاکستانی صحافی کے جسم پر گولیوں کے کم از کم دو نشانات پائے گئے ہیں برائن اوبویا کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں ہونے والی تازہ پیشرفت کے مطابق ارشت شریف اور ان کے ساتھی کو نیروبی کے راستے میں سڑک چھوٹے پتھروں سے بلوک ہوئی ملی تھی اور انہوں نے ایسی پرسرار صورتحال میں گاڑی نہ روکنے کا فیصلہ کیا یہی وہ موقع تھا جب علاقہ گولیوں کی تر ترہت سے